موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا انتقال ہو رہا تھا بیٹے ساتھی بٹھے ہوئے تھے تو ایک دم شدید بیماری کی حالت میں غشی آئی بے ہوش ہو گئے تو فوراں موز سے نکلا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو بیٹے نے کہا ابباجان غشی کی حالت میں آپ کے موز سے یہ الفاظ نکل رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو فرمانے لگے بیٹا شیطان میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ اے احمد تو میرے ہاتھوں بچ گیا میں نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں جب تک جسم میں جان باقی ہے تجھ سے مجھے خطرہ لاحق ہے ہاں میرے عزیز دوستو یہ مزاج ہوا کرتا تھا ہمارے بڑوں کا ساری زندگی دین کی خدمت کرتے تھے ساری عمر قربانی میں گزاری لیکن اپنے عمل پر ایسی بے اتمنانی ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے گناہوں کو گننا شروع کر دو تو میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ اللہ پاک تمہاری نیکیوں کو گننا شروع ہو جائیں گے بلکہ حضرت عبوبکر صدیق اکثر فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ جب جنت کی طرف بڑھنا شروع ہوگا تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے آواز آئے گی مرحبا مرحبا اہلن وسہلن یہاں سے آئیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عزت والا کون ہے آپ نے فرمایا ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دنیا سے جا رہے ہیں انتقال کر رہے ہیں اتنی خدمت اسلام کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام دو بار روئے گا ایک مرتبہ میرے انتقال پر ایک مرتبہ عمر کے انتقال پر اور دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں زبان پر یہ الفاظ ہیں اے عمر ہلاک ہوا تو اور تیری ماں اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا یہ وہ یہ وہ بے اتمنانی کی کیفیت اپنے عمل پر جو انسان کو اللہ کے ہاں اونچا کرتی ہے میرے عزیز دوستو کیونکہ جب طبیعت میں اتمنان آ جاتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں میں یوں کیا یہ کیا یہ وہ دعوے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں کیونکہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے کرتا ہے آئیے اپنے پروگرام الفلام میم کا آغاز کرتے ہیں ہمارے علمی ہمسفر اور ہمارے کنٹسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں میں آپ کے سامنے ان کا تعارف کروں محترمہ زہرہ جبین صاحبہ بھائی سوحیل احمد صاحب قرط الین صاحبہ بھائی عمران علی صاحب اسمہ سجاد صاحبہ ڈاکٹر نوید صاحب شیمہ رزوان صاحبہ اور آخر میں بیٹھے ہیں بھائی وقاس عمران صاحب آپ سب حضرات بھی تیار ہیں تو جو سوال آپ کے سامنے آنے لگا ہے وہ سوال یہ ہے ان حروف کو صحیح ترتیب دے کر ایک عبادت کا نام بتائیے اے ہے بی رے سی واؤ بی زے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جی وقت ختم ہوتا ہے صحیح جواب ہے رے واؤ زے ہے روزہ ہمارے چار علمی ہمسفروں نے جواب صحیح دیا ہے سب سے کم وقت میں جواب دینے والے ہیں بھائی عمران علی صاحب تشریف لائیے بھائی عمران علی صاحب بہت مبارک خیر مبارک کیا کرتے ہو بھائی عمران اردو یونیورسٹی میں جواب کرتا ہوں جواب کرتے ہیں جی تھوڑا سو فورمٹ میں آپ کو پروگرام کا سمجھا امران بھائی ہم آپ سے چودہ سوال کریں گے جی ٹھیک ہے اگر آپ نے ان چودہ سوالوں کے جواب صحیح دے دیئے جی تو ہم آپ کو اٹھائیس لاکھ روپے اور حج کے دو ٹکٹ دیں گے پھر آپ کے پاس ایک آپشن اور بھی ہوگا اچھو پندرویں سوال کا وہ دے دیا تو انشاءاللہ مکت المکرمہ میں ایک گھر آپ کا ہوا ماشاءاللہ اچھو یہ پندرہ سوالوں تک آپ پہنچیں گے تین منزلیں آئیں گی بیچ میں پہلی منزل دو سوالوں کے بعد آ جائے گی ٹھیک ہے اس تک آپ پہنچ گئے دس ہزار روپے کے مستحق ہو گئے اس کے بعد اگلی منزل ہے مزید پانچ سوال پوچھوں گا میں آپ ٹھیک ہے سات سوالوں کے جواب آپ نے دے دیئے پچاس ہزار روپے آپ کے ہو گئے اور عمرے کے دو ٹکٹ آپ کے ہو گئے ٹھیک ہے ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم آپ کو شروع میں تین سہولتے دیں گے ٹھیک ہے ایک آپ جو ہماری ہماری مجلس شورہ ایک آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری آپ نے جو اپنے رفیق کا ٹیلی فون نمبر دیا ہے ہم کو آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسرے یہاں پر ہمارے جو رحبر ہیں آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں تو یہ تین لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں چوتھی لائف لائن ہے دہری سہولت کی یہ لائف لائن شروع ہوگی ساتھویں سوال کے بعد ٹھیک ہے تیار ہیں پوچھوں آپ سے پہلے دو سوالوں کے لیے آپ کے پاس تیس سیکنڈ ہیں پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے بھائی عمران صاحب وہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا تھا اے جبل اوہد پر بی جبل نور پر سی جبل تور پر دی جبل رحمت پر سی جبل تور پر سی جبل تور پر محفوظ کر دوں محفوظ کریں جی پکی بات ہے ایسی کر رہے ہو سوچ سمجھ گئے اچھا پڑھائی ہے واقعہ ماشاءاللہ دیکھائیں جی جواب کیا ہے مبارک بہت بہت مبارک سارا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام جبل تور پر مفتی تقیی صاحب نے ایک شیر کہا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سنا دوں پڑھ کے تمہیں بس آلینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے بس آلینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا مبارک ہو پہلے سوال کا جواب صحیح ہوا دوسرا سوال بھائی امران صاحب جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے مسافر جو نماز پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اے نمازِ قصوف بی نمازِ خصوف سی نمازِ قصر دی نمازِ استسقا میں رہبر نے مشورہ بھی لنا چاہتا ہوں آپ رہبر سے مشورہ لیں گے ضرور ہم آپ کی اپنے رہبر سے بات بھی کرواتے ہیں ملاقات بھی کرواتے ہیں آج البتہ ہمارے رہبر ہیں مفتی ہمائیوں صاحب جن کا تعلق جامعہ مدینہ العلوم سے ہے حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کیسی طبیعت ہے الحمدللہ حضرت ہمارے بھائی ایک مشورہ آپ سے لینا چاہتے ہیں کہ مسافر جو نماز پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں چار آپشنز ہیں پہلا ہے نمازِ کصوف دوسرا ہے نمازِ خصوف تیسرا ہے نمازِ قصر اور چوتھا ہے نمازِ استسقا جی حضرت جی تفصیل میں ذرا اس میں جاؤں گا جی جی سب سے پہلے ہیں کصوف جی جی کصوف کہتے ہیں سورہ گرہن پہ نماز پڑھی یا دو رکعہ آپ ساتھ پڑھی ہے اس کے بعد خصوف یعنی چان جو گرہن ہو تو اس پر دو رکعہ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہے نمازِ قصر جو مسافر سفر کے حالاتیں نماز پڑھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہے نمبر تین افشن اس کو دیکھ لیا جائے وہ بہتر ہے بہت بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ بہت شکریہ جی پیارے بھائی مفتی صاحب سے نمازِ قصر کو کر دوں جی بالکل جیسے مفتی صاحب فرمارے ہیں نمازِ قصر کو محفوظ فرمائیے جی جواب آپ کا صحیح ہے کہ غلط ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں گے بریک کے بعد جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید میں نے اپنے بھائی عمران علی صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ مسافر جو نماز پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی نے ہمارے رہبر مفتی حمایوں صاحب سے مشورہ کیا تو حضرت گی کا جو مشورہ تھا وہ آپشن سی تھا ہمارے بھائی نے آپشن سی کو محفوظ کروایا آئیے دیکھتے ہیں ان کا جواب صحیح ہے کہ غلط دکھائیں جی دو سوالوں کے جواب دے دیئے بھائی عمران آپ نے کہو تو آپ کو دس ہزار روپے میں بھی دے دوں یہ آگے چلیں گے آگے چلیں گے ٹھیک اب یہ ہے کہ آپ کے پانس جواب دینے کے لیے ہیں پینتھالیس سیکنڈ ٹھیک ہے اگلا سوال عزیزم جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے جابر بن حیان نے کس موضوع پر زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں اے فلسفے پر بی کیمیا گری پر سی جغرافیا پر ڈی سائنس پر پینتھالیس سیکنڈ ہیں سوچ کے بتائیے گا سوچ کے جابر بن حیان اس کے بارے میں سوال آ بھی چکا ہے پہلے کہ یہ کون تھا دو لائف لائنز موجود ہیں آپ کے پاس میں آڈینس پوچھیں گے وقت روک دیں جی آپ حضرات پولنگ پیٹس اپنے ہاتھ میں لے لیں ہمارے بھائی سے جو سوال کیا ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ جابر بن حیان نے کس موضوع پر زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں مشورہ دیں آپ کے سامنے چار آپشنز ہیں سب سے زیادہ پرسینٹیج جو ہے 47 پرسینٹ ہے آپشن بی پر آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے میں متفق ہوں ان سے متفق ہیں جی بی سے بی کو کر دیں جی بی کو محفوظ کر دیں جی کچھ اس میں آئیڈیا کم تھا یا ہی نہیں دو میں ڈاؤٹ تھا کس کس میں کیمیا اور فائنس کیمیا اور فائنس نام سنے جابر بن حیان کا ماشاءاللہ دیکھائیں جی آپشن صحیح ہے کہ غلط بارک بہت اچھے 15000 روپے آپ کے ہوئے آگے چلیں آگے چلیں عزیزم اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونسی صورت کی تلاوت سن کر ایمان لائے ا سورہ مریم کی ب سورہ بقرہ کی س س سورہ تہا کی د سورہ مزمل کی سورہ مریم کی ہاں سورہ مریم کی پکی بات ہے کر دوں اس کو سوچو گے نہیں نہیں چلیں جی محفوظ کریں جی سورہ مریم کو سورہ مریم سورہ مریم کی اصل جواب ہے بہت 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 شکریہ عزیزم بہت بہت شکریہ آپ کا سورہ مریم کی اللہ تمہیں خوش تشیب رکھیں جی ایک بار پھر ہمارا برق رفتار مرحلہ ہمارے کنٹسٹنس تیار ہیں آپ حضرات تیار ہیں تو سوال جو آپ کے طرف آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے ان الفاظ کو صحیح ترتیب دے کر جملہ بنائیے اے نصف بی صفائی سی ہے ڈی ایمان اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جی آپ کا وقت ختم ہوتا ہے صحیح جواب اس کا یہ ہے صفائی نصف ایمان ہے آپشن بی اے ڈی اور سی ایک نے صحیح جواب دیا ہے اور وہ ہیں زہرہ جبین صاحبہ زہرہ جبین صاحبہ مبارک زہرہ کیا کرتی ہیں آپ بی کوم پارٹ ون بی کوم پارٹ ون میں ہے پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے آپ نے سنا تھا نروس نہیں ہونا ٹھیک ہے پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے زہرہ وہ یہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کے مطالق فرمایا کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اے نماز بی روزہ سی زکاة ڈی حج بخش شروع ہوگی نماز پکی بات ہے ایسی تکہ تو نہیں کر دوں اس کو محفوظ محفوظ کریں جی آپشن اے کو دکھائیں جی جواب تو صحیح ہے ماشاہ مبارک دوسری سوال کی طرف چلیں ناویس نس کم ہوئی گوڈ تھرڑی سیکنڈز ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے زہرہ وہ یہ ہے جی قرآن مجید کی کس سورہ کا نام ہفتے کے ایک دن پر ہے اے جمعرات بی جمعہ سی پیر ڈی منگل بی جمعہ وہ کی بات ہے منگل تو نہیں ہے کر دوں بی کے اوپر محفوظ کریں جی بی کو جواب آپ کا صحیح ہے کہ غلط ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں گے بریک کے بعد رب زدین علمہ جی ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام الفلام میم قرآن مجید کی کس سورہ کا نام ہفتے کے ایک دن پر ہے میری بہن نے اپشن بی محفوظ کروایا ہے جمعہ آئیے دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط مبارکو دس ہزار روپے آپ کے ہوگئے زورہ دے دوں ابھی آگے چلیں گے ٹھیک ہے چلو اب شروع ہوا نیا مرحلہ اگلی منزل کی طرف ٹھیک ہے آپ نے ابھی تک لائف لائن کوئی بھی استعمال نہیں کی ہاں اب آپ کے پاس 45 سیکنڈز ہیں ہر سوال کے جواب کے لئے مستعد بوچھوں اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے حضر یعقوب علیہ السلام اور حضر یوسف علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا اے خسر داماد بی باپ بیٹے سی دادا پوتے ڈی چچا بھتیجے بی باپ بیٹے باپ بیٹے کر دوں اس کو محفوظ کون باپ تھا کون بیٹا تھا حضر یعقوب باپ تھا حضر یوسف علیہ السلام بیٹے تھے محفوظ کریں جی آپشن بی کو دکھائیں جی یہ لگتے اللہ پاک واقعی جا رہے ہیں کہ آپ عمرے پر چلی جائیں تین سوالوں کے آپ نے جواب دے دیئے چار کے آپ نے صحیح جواب دے دیئے تو پھر محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے پیغمبروں کی سرزمین کس علاقے کو کہتے ہیں آپشن اے شام بی مصر سی سعودی عرب ڈی بہرین رہبر سے معلوم کریں گی روکیں جی وقت کو روکیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ پیغمبروں کی سرزمین کس علاقے کو کہتے ہیں چار آپشنز ہیں اے شام بی مصر سی سعودی عرب ڈی بہرین انبیاء علیہ السلام جتے مبوس ہوئے ہیں وہ سب کا ارد شام کے طرف مبوس ہوئے تو میرے خیال ہی ہے کہ اگر وہ اس آپشن کے طرف خیال کرے تو مناسب ہیں جزا کرلہ حضرت بہت 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 شکریہ جی اے شام اے ملک شام جی آپشن اے کو محفوظ کر دیں جی دکھائیں جی ماشاءاللہ بہت اچھے چار سوالوں کے جواب آپ کے صحیح ہو گئے دیکشن کروئے ہاں اگلا سوال پوچھیں ٹھیک ہے اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے پینتالیس سیکنڈے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے وہ یہ ہے مشہور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں سب لوگ مشترکہ حق رکھتے ہیں پانی خردرو گھاس تیسری چیز بتائیں اے مٹی بی آگ سی سمندری مخلوقات ڈی راستہ وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے تین چیزیں سب لوگ مشترکہ حق رکھتے ہیں پانی خردرو گھاس تیسری چیز شورہ سے مشورہ لیں گی وقت روک دیں جی وقت روک دیں بتائیں جی آپشن بتائیں پہلا اپشن ہے مٹی اپشن بی ہے آگ اپشن سی ہے سمندری مخلوق اپشن ڈی ہے راستہ سمندری ون پرسنٹ ڈی ہے جی ڈی راستہ راستہ آپشن ڈی کو محفوظ کریں جی راستہ جواب دیکھیں کیا ہے جی دکھائیں جی آگ صحیح جواب ہے آگ کوئی بات نہ ہوتا ہے ایسے ہمیں خوشی آپ کے آنے کی آپ نے حصہ لیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پانی زندگی ہے آج کا جتنا سائنس جتنی ایسٹرونمی ہے آپ کی خلا کے اندر مختلف ستاروں میں اور جو دوسرے عالم ہیں جو کہ کروڑوں نہیں کھربو کھربو سال دور ہیں ہم سے آج بھی اگر ادھر زندگی تلاش کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے کے نہیں یہ آج کی سائنس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بھی بات چودہ سو سال پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک امریکن سائنٹسٹ ناسا کے انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ چودہ سو سال پہلے کے لوگوں کے پاس یہ علم نہیں ہو سکتا وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ پانی زندگی ہے اگر اس انسان نے یہ بات بتائی ہے تو یہ اس کی اپنی نہیں بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے القاہ ہوئی ہے اس بات پر وہ مسلمان ہو گیا آئیے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارا وہی برک رفتار مرحلہ رب زیدئی علمہ ان اللہ رب زیدئی علمہ ان اللہ جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہمارا وہی برک رفتار مرحلہ میرے کنٹیسٹنٹس تیار ہیں آپ کے سامنے جو سوال آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے ان حروف کو صحیح ترتیب دے کر اللہ کے گھر کا نام مکمل کیجئے اے عائن بی ہے سین کاف ڈی بے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جی وقت ختم ہوتا ہے صحیح آپشنز ہیں سی کاف اے عائن ڈی بے بی ہے چار نے صحیح جواب دیا اور سب سے پہلے جواب دینے والی ہیں اسما سجاد صاحبہ آئیے 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 جی اسما سجاد صاحبہ مبارک اچھا کیا کرتی ہیں ہاؤس وائف ما شاء اللہ وہی تین منزلیں ہیں پہلی منزل آجائے گی دوسرے سوال کے بعد دوسری منزل آئے گی ساتھ سوال کے بعد تیسری منزل آئے گی پھر مزید سات سوال ہوں گے اٹھائیس لاکھ روپے آپ جیت جائیں گی اگر چودہ سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیئے اور حج کے دو ٹکٹ آپ کے ہوئے تین آپ کے پاس لائف لائنز ہیں آپ ہماری شورہ سے مشورہ کر سکتی ہیں اور ہمارے رہبر ہیں مفتی حمایوں صاحب ان سے مشورہ کر سکتی ہیں اور جو آپ نے رفیق کا جس کا ٹیلی فون نمبر لکھوایا ہے اس سے آپ مشورہ لے سکتی ہیں ٹھیک ہے تیار جی پہلا سوال یہ ہے کس سورہ میں ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کی تباہی کا تذکرہ کیا گیا ہے اے سورہ قارعہ بی سورہ معون سی سورہ قریش ڈی سورہ فیل کس سورت میں ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے سورہ قارعہ سورہ معون سورہ قریش سورہ فیل مشفرہ بھی لے سکتی ہیں جی آورینس ہے آورینس ہے روک دیں جی روک دیں ٹائم روک دیں حضراتِ گرامی مشفرہ دیں پہلا اپشن ہے قاریہ دوسرا اپشن ہے معون تیسرا اپشن ہے قریش اور چوتھا یعنی ڈی اپشن ہے سورہ فیل ہماری آورینس کہہ رہی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آفشن ڈی کیا کروں ڈی ڈی ان کی مان لیں کریں جی آفشن ڈی کو محفوظ کریں جی وہ تو کر لیا اب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس سوال کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا میں ڈاؤٹ پھلتی کہ کیا بتا صحیح ہو یا نہیں ہو اس میں ڈاؤٹ کیسے ہو سکتا ہے جواب دکھائیں جی اگلا سوال آپ کی طرف آنے لگا ہے ٹھیک ہے وہ اگلا سوال آپ کی طرف یہ ہے ذلف قار نامی تلوار کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اے حضرت خالد بن ولید بی حضرت اسامہ بن زید سی حضرت علی ابن ابی طالب ڈی حضرت سعید بن ابی وقاس رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کا بقش شروع ہو چکا ہے سی حضرت علی ابن ابی طالب کر دوں اس کو محفوظ کریں جی آپشن سی کو محفوظ کریں ذلفقار کا مطلب معلوم ہے ذلفقار کا مطلب ہے دو مو والی یا دو دھاری ہاں وہ حضرت علی کی تھی ٹھیک ہے آئیے جی جواب دکھائیں جی ماشا ہوا رکھائیں دو سوالوں میں جواب آپ نے صحیح یہ دیئے پہلی منزل آپ کراس کر دیں ٹھیک ہے یہ اصل میں یہ جو سوال آپ کے سامنے آیا نا اس میں جو چاروں آپشنز ہیں یہ چاروں کے چاروں جو تھے مسلمانوں کے زبردست سپاہ سالار تھے چاروں کے چاروں حضرت خالب بن ولید حضرت علی بن ابی طالب حضرت عسامہ بن زید حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت سعید بن ابی وقاس تو ایران کے فاتح تھے حضرت خالب بن ولید جو تھے وہ شام کے اور مصر کے فاتح تھے ہر مصر میں حضرت عمر بن لعاص بھی تھے لیکن اور عراق شام اور عراق کے فاتح جو تھے وہ حضرت خالب بن ولید تھے حضرت عسامہ بن زید بھی اس معاملے میں آگے کے لوگوں میں سے تھے اور حضرت علی بن ابی طالب کی تو خیر تاریخ بھری بھی ان حضرات کی شجاعت کی اور بہادری کی مثالوں سے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی